مہتما سوچنا ہے تمام پدیاتری جو پدیاترہ کر کے آتے ہیں کوئی ہزار کلومیٹر سے پدیاترہ کر کے آتا ہے کوئی چودہ سو کلومیٹر سے ڈیڑھ ہزار کلومیٹر سے پدیاترہ کر کے آتے ہیں کوئی پانچ سو کلومیٹر سے کوئی ساس سو کلومیٹر سے کوئی تین سو کلومیٹر سے پدیاترہ کر کے آتا ہے پلے سب کو برابر ہی ملتے ہیں دیکھتا ہے کہ آپ کے اندر آستہ بھی اسوا سردہ بہت ہے لیکن آپ تمام جنگلوں کو پار کرتے ہوئے تمام بچیاں بتاتی ہیں کہ جنگلوں کو پار کرتے ہوئے کیسے جنگلوں کو پار کیا ہے لیکن باوہ ماں کی کرپا سے جنگل میں بھی ایسے لوگ مل گئے جو ان کے ساتھ ہو گئے اور جنگل کے پورا پار کرا دیا بیس کلوٹر یا اترہ کرا کے پچیس کلوٹر پورا جنگل کروس کرا دیا اور اس کے بعد جھگڑا کر کے چلے گئے موائل وائل توڑ کے اپنا کی کوئی بات چیت نہیں لیکن آپ کو جنگل سے پار کرا دیا تو تمام گھٹنائیں ہوتی ہیں تو ان چیزوں سے آپ کو دیکھنا ہے کیسے ہم لوگ سوائم سور اچھا کرپائیں سکھ چھو روپ سے تو پورا دربار آپ کے ساتھ ہوتا ہے آپ پدیاترہ شروع کرتے ہو اور آپ کو دربار سے پنی ملتے ہیں تو اس بات کو آپ کو دیان رکھ کے چلنا ہے دربار سے جنگل کر کے آپ کو تمام پنی ملتے ہی ملتے ہیں پرابت ہوتے ہیں تو آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو لشیت کر دیں تاکہ آپ کی پدیاترہ میں سمان دوری طے کر کے آپ کو دربار پہنچیں بھگوان بھونے نات اور ماتا کے کرپا آپ پر برسے اور آپ کو ایک دیسی انوشتھان کی پنیتھوان نو دیس نو ہون اور ایک مہا جو ایک آرو گھون کا پنیتھوان آپ کو ملے اور آپ اور آپ کا پریوار سوشتھ ہو اس بات کو تھوڑا ڈیفائن کر کے چلتے ہیں بہت خوشی کا وشہ ہے بہت ہرش کا وشہ ہے کہ رام للا کا مندیر بھی بند کے تیار ہے ہمارے گوھروں کا پرتیق جو رام مندیر ہے جس کی لائیاں لیں ہم سب لوگوں نے بچپن سے آپ سب لوگوں نے بچپن سے لے کہ آپ تک بہت لائیاں لیں بعد میں ماننی مجھے تم نیالے کے دوارا جو نیرنے دیا گیا وہ ہے نیرنے سب سے بڑا سب کی جیت ہے تو اس نیرنے کو ہم سبھی لوگوں نے سوکارا ہمارے سماج کے سبھی لوگوں نے سوکارا سبھی مجھہب کے لوگوں نے پنت سمپردائی کے لوگوں نے اس نیرنے کو سرہا اس کے تحت آج ہمارے سادو سنتوں نے ہمارے بہت سنگھرس کیے آیدھہ کہ ہمارے سادو سنتوں نے ساتھ ساتھ پورے دیس کے سادو سنتوں نے رشیوں نے سب لوگوں نے سنگھرس کیے اور اس کا فعل پرنام سامنے آیا کہ ہمارے آرادھیں ہمارے بھاگوان شی رام پریوار سہید ٹینٹ سے نکل کر کے اور واقعی میں اپنے ستھان پر بھی راجنے جا رہے ہیں جہاں پر ان کا ستھان ہونا چاہیے تھا تو یہ بہت سب کو بہت آئی ہیں اگریم بہت آئی ہیں وہ کارکرم بھی ابھی ہونے جا رہا ہے دسمبر مہا میں دسمبر مہا میں کارکرم ہونے جا رہا ہے تو یہ سارے سنگھر پرارتھنا آپ کی سب فل ہیں آج یہ دن ہم لوگ کو اپنے جیون میں یہ دیکھنے کو مل رہا ہے ایک پویتر ستھان ہے ہم لوگ یہ چاہتے ہیں جو بھی پدیاتر ہیں جو پدیاتر آپ نے شروع کریں تو دو استھانے سے ہیں جہاں سے آپ پدیاترہ شروع کریں گے تو آپ کو اس کے پنے جرور پرابت ہوں گے سب سے پہلے تو ایک استھان ہے بھولے نات کی نگری بابا بشونات بابا بششورنات ہمارے دیش کے ایک پرمک جو ترلنگو میں سے ایک ہے کاشی جیسے سرسٹیم کا کیندر کہا جاتا ہے تو سبھی پدیاتروں کے لیے ایک گائیڈ لائن ہے کہ نئے سال سے ایک جنوری سے ابھی تو جہاں سے جو آ رہے ہیں ان کو پرنے ملی رہے ہیں لیکن یہ دھیان رکھیں کہ جو ایک جنوری سے جو لوگ پدیاترہ شروع کریں گے ان کی لئے گائیڈ لائن دربار کیور سے ہے تو جو لوگ کاشی سے جو ماتان پوڑا کا مندیر ہے وہ کاشی وشنات مندیر میں ہی ہے شکتی پیٹھ ہے وہ بھی ہے ماں وشاہ لاکشی کا مندیر ہے تو ان کے درشن کر کے اور بھاگوان بھولے نات کو جل ارپیت کر کے اور وہاں سے آپ جل لے کر کے جب کرولی شنکر مہادیو دھام کانپور پہنچیں گے بھاگوان بھولے نات کو جل ارپیت کریں گے تو آپ کو وہاں پہنچ کر ایک دیسی انوشتھان کا پنی ملتا ہے جس میں آپ اپنے کو سوہم کو اپنے پریوار کو رکھ سکتے ہیں اور سبھی لوگ اچھے ہوتے ہیں آپ کو آنند ملتا ہے سبھی کشت تمام جاتے ہیں تمام ناکاراتمک ناکاراتمکتا جاتی ہیں ناکاراتمکسپرتیاں جاتی ہیں سب نشت ہوتی جو دنیا بھر کی گندگی پیسی پیسہ الٹا سیدھا بھوت پریت نکلی بھوت پریت کی گماری جو آپ لے کے گھومتے ہیں سب ناٹک آپ کے من کے ناٹک یہ سب ختم ہوتے ہیں گندگی جاتی ہیں پریوار کی لوگ بھی آپ کے سوہست ہو تمام روک کشت جاتے ہیں وہ سب آپ کی آستہ بیسوہ سردہ سے آپ کے سنکل پرارتھنا سے جاتے ہیں تو آپ دربار سے جڑپ آتے ہیں تو آپ وہاں سے جب یاترہ شروع کریں گے کاشی ویشنات سے پریسر سے بھگوان کاشی ویشنات کے اس تھان سے کیندر سے تو آپ کو نشیت روپ سے دربار پہنچ کر یہ پدیاترہ کے کارن بہت لوگ چلے آ رہے ہیں پورے دیز سے پدیاترہوں کا دور شروع ہو آئے جو تو ہم چاہتے ہیں وہ کیندری تھو اور برابر دوری تیہ کر کے آپ لوگوں کو پورے پرابت ہو تو آپ وہاں سے جب سنکل کر کے چلیں گے اپنے کشٹوں کے لیے پر بریوار کے لیے اپنے لیے تو آپ کو اپنے جرور پرابت ہوں گے ہم آپ سے ملاقات کرتے ہیں بات کرتے ہیں کوئی شلک نہیں ہے کسی پرکار کا نہ تو دربار میں آپ سے ملنے کا کوئی شلک ہے بھینا ٹوکن آپ کو ملنا ہوتا ہمیں بھینا ٹوکن آپ سے ملتے ہیں تو سبھی لوگ آپ لوگ یہ تہہ کر سکتے ہیں تو یہ کارکرم ہاں بنایں گے دوسرا برندہوند سے بھی آپ یاترہ تہہ کر سکتے ہیں اس طرف کے لوگ کہیں بھی رہتے ہو برندہوند پہنچ جائیں ادھر کہیں بھی رہتے ہو بھاغوان کاسی ویسلا میں پہنچ جائیں وارن عسیم وہاں سے اس طرف کے لوگ جو ہیں ادھر برندہوند میں صریف برندہوند میں پہنچ کر کے بیہاری جی کے درشن کریں اس کے پاس شاہد جو گوپی شور مہادیو کا مندیر ہے وہاں پر شری گوپی شور مہادیو پراشین مندیر ہے تو وہاں پر بھگوان بھولی نات کو جلر پت کر کے درشن کر کے اور وہاں سے اپنی پدیاترہ شروع کر سکتے ہیں جو کرولی شنکر مہادیو تک کی پدیاترہ ہے اس بیچ میں کوئی جنگل نہیں ہے بھگوان کاسی بیسونات سے کانپور تک اور مرندہ ون سے اسری مرندہ ون سے بھی گوپی شور مہادیو سے کانپور تک بھی جو کوئی جنگلہ دی اس پرکار کے خطرناک چھتر نہیں جہاں آپ کو کسی پرکار کی اسویدہ کا سامنا کرنا پڑے یہ دو اسٹھان تائے کر دیئے گئے تاکہ آپ کو ایک دیسی انوستان کا پرنے مل سکے آپ سکچھم نہیں ہے کسی پرکار تو آپ نیاستہ بیسوہ سردہ سے بھی کر سکتے ہیں بہت لوگ دربار کی تمام پر کریہ کر لیتے ہیں اس کے کر کے یاترہ آ رہا ہے تو ساڑھے پانچ سے سو کلوٹر چل کے آ رہا ہے کوئی کوئی بھگوان مہاکال سے آ رہا ہے تو یاترہ شروع کر رہا ہے تو آپ کا منہ شردہ ہے تو بھگوان مہاکال کے درستان آپ کریے جا کے آپ کو شردہ ہے آپ ہردوار جائیے گنگا سران کریے اس کے بعد آپ پہنچیے برندہ ون یا کاشی وشناک جہاں سے بھی آپ کی یاترہ کرنے کا منہ ہو آپ دونوں اسٹھان سے دربار کے لیے یاترہ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کو حمل کے پول ملتے ہی ہیں اور آپ سوست ہوتے ہی پتہ ہی آپ کو آپ کی آستہ بھی سوست ردہ گرنسار ایسا ہوتا ہے تو ان دونوں اسٹھانوں سے آپ یاترہ کریں گے ایک جنوری دوہزار چوبیس سے پد یاترہ کا جو نیا جو پد یاترہ کا جو راستہ ہے وہ یہی ہے پہنچنے اور یدی آپ ایودیہ جی سے چلتے ہیں رام اللہ کے درشن کر کے اور آپ کی اکیلے ہی آپ کے اپنے کسٹ ہیں سوہم کے کیونکہ اپنے کو اکیلے ہی رکھنا ہے ٹھینے گھر جاپت میں پریبار کو شامل نہیں کرنا ہے تو آپ وہاں پہنچ کر کے بھگوان رام اللہ کے درشن کر کے اور وہاں سے آپ پد یاترہ شروع کرتے ہیں دربار تک کے لیے تو آپ کو نوہن کے پنھ اور ایک آروہن کے پنھے آپ کو ملتا ہے جس سے کی آپ سوست ہوتے آپ کی پتر مکت ہوتی اور سوست ہوتے ہیں تو اس راستے میں دربار کوشش کرے گا کہ جگہ جگہ آپ کو سویدہ کا سامنا نہ کرنا پڑے گا اس لئے کئی جگہ سینٹر بنائیں گے تہاں راستے میں آپ کو روک روک کر کے آنا اور آپ کو سویدہ کا دھیان رکھا جا سکے ابھی آپ اور بچے تمام چل کے پھر کے آتے ہیں راستے میں تمام لوگ آپ کا سواگت کرتے ہیں جگہ 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 لوگ ویڈیو بھیجتے ہیں کہ لوگ سواگت کر رہے ہیں ابھی تمام جگہ سے ویڈیو آ رہے ہیں کہ راستے میں لوگ روک روک کر کے آپ کا سواگت کرتے ہیں آپ کے بھوجن کا رہنے کا پروند کرتے ہیں راستے میں کئی دن لگ جاتے ہیں آپ کو یاترہ میں تو یہ تین اسطحان ابھی تک جو ہے چینیت کیے گئے ہیں ان تین اسطحانوں سے آپ پڑے یاترہ کر سکیں گے اس کے پہلے آپ جہاں سے چاہیں وہاں سے درشن کرتے ہوئے اپنا سادھنوں کے دوارہ ان تین کیندر پر اپنے انشار پہنچ سکتے ہیں اس بات کو میں نے کہا کہ آپ کو کیندیت کر دیا جائے تاکہ آپ کو کوئی کشٹ اور سنکٹ زیادہ نہ اٹھانا پڑے لیمی دوری کر کے آپ یاترہ کر کے آتے ہیں پہ یاترہ بچوں کے ساتھ تو تین کیندرہ بھی آپ کے لیے یہ ایک جنوری سے کھولی جو یاترہ کر رہے ہیں جہاں سے بھی آ رہے ہیں ان کا سواگت ہے لیکن ایک جنوری سے جو لوگ یاترہ شروع کریں گے تو وہ لوگ اسی پرکار سے کریں گے جیسا کہ میں نے بتایا ہے دوسرا بہت جلدی جو کاشی مشہنات میں جو سمیلن ہے جنوری میں پچیس چھبیس ستہائیس جنوری کا سمیلن ہے مہا سمیلن ہے دربار میں کہ بابا کے بھکتوں کا ششیوں کا دچھت لوگوں کا وہ پڑیما جو پچیس چھبیس ستہائیس میں چھبیس جنوری کو جو وہاں پہ پچیس چھبیس ستہائیس تین کا کارکرم ہوگا پڑیما پڑ رہی ہے اس میں تو وہاں دکھچہ کا کارکرم بھی ہوگا اور جو لوگ سمیلن ہوگا دھیان سادنہ میں جو لوگ بھاگ لیں گے ایک ساتھ ملیں گے ملن ہوگا بھکتوں کا ششیوں کا وہ کارکرم پچیس چھبیس ستہائیس جنوری کو بھگوان کاشی مشہنات کے دربار میں ہم لوگ حاضری لگائیں گے اور وہاں پر اپنا کارکرم سمپن کریں گے اور وہاں پر جو آپ کے کئی چیزیں ہیں جو جو لانچ ہوں گی نہیں نہیں وہاں آپ کو وہاں سے سوچنا دی جائے گی جو آپ سبھی کے لیے پورے سماج کے لیے ایک کارکرم دربار بنا رہا ہے جس میں نشہ مکتی کیسے کی جائے دربار کے جو بھکت ہیں یا نئے لوگ ہیں کیسے جو لوگ نشے سے پریشان ہیں نانا پرکار کے نشہ سے پریشان ہیں اور اپنے شریر کو نشٹ کر رہے ہیں تو ان کو کیسے مکتی دی جائے اس کے بارے میں کاری وجنا آپ کے سامنے رکھی جائے گی اور جو لوگ جمین کو بھومی کو اس پرتفی کو دوشیت کر رہے ہیں تمام پرکار کی وستویں ڈال کر کے اس میں گندی وستویں ڈال کر کے اور کھیتی کرتے ہیں پھر وہی گندی ہم لوگ کھا کر کے اپنے پیٹوں میں لے جاتے ہیں روگ نئے پیدا کرتے ہیں شریروں میں تو کیسے بچائے جائے کیسے پراکرتی کرشی کو بڑھاوا دیا جائے کیسے ہم اس کھیتی کو کریں جو ہمارے لئے لابکاری ہے شبکاری ہے اور سواستکاری ہے ایسا ایک بڑا کارکرم بنائیں گے اور بھاگوان کاشی وشنات کے دربار سے اس کاریوجنا کو برہد روپ میں پرسط کیا جائے گا جو ہم لوگ سب ہی لوگ جس پرکار کی کھیتیاں کر رہے ہیں وہ سب کیسے کر رہے ہیں ساتھ ہی مل کے کر رہے ہیں ہمارے جن کو کئی لوگوں کو بھارت سرکار نے بھی بھی انہیں پادم بھوشن وغیرہ بھی بھوشن کو پرابت کے دربار نے دربار کے اور سے سبھی لوگ جو سکری رہے ہیں اس پرکار کے کارکرم میں پراکرتی کرشی میں تو وہ لوگ بھی کافی سب مانت کیے گئے اور بھارت سرکار نے بھی پادم بھوشن وغیرہ جو پروسکار وغیرہ دیئے ہیں پروسائید کیا ہے موسیقی